قتل کی کیس میں دو چیزیں ہمیشہ پروف کرنی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے موٹیو موٹیو کیا تھا؟ دوسرا ہوتا ہے لاسٹ سین تو لاسٹ سین میں تین لاشیں کہہ سکتے ہیں یا تین وکٹم کہہ سکتے ہیں وہ وہاں پڑی تھی چوتھا ویکتی بلکل ٹھیک تھا تو لاسٹ سین میں کوٹ نے ان چار کے علاوہ کسی اور پانچ وہاں ایک موٹی لال تھا وہاں پہ چھٹا اور سات وہاں ایک بلدیو راج اور اس کا جوائی یہ سات لوگ ٹوٹل تھے جس میں سے تین کا قتل ہوتا ہے اور چار ٹھیک ہیں چار میں سے ایک بلکل اسی کمرے کے اندر تھا جس میں قتل ہو رہا ہے تو بڑی نیٹوریہ سٹوری بنتی ہے اندر کی بات بتاؤں موٹیو جتنی بھی جو دل باغ رائے کی موت ہوئی ہے اس کے پانچ وارث آج بھی جندہ ہیں جس میں سے ساری پروپٹی آج ایک کے پاس ہے تو جنتہ بڑی سمجھ دار ہے سمجھ جائے گی موٹیو کس کا ہوگا جس کو خروچ تک نہیں آئی جس نے اپنے ماں باپ کا بھائی کا قتل کیا صرف پیسے کی خاطر اور وہ اگلی بات بتاتا ہوں کہ دل باغ رائے کی جو اصلی شادی ہے وہ ششی کانتا کے ساتھ ہے اس کے دو بچے ہیں جیون آشا اور راج کمار یہ الیج کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں پر یہ سٹیپ سن ہے اس کا سن ہے بھی یا نہیں ہے اس کے اوپر ابھی تفتیش اور انویسٹیگیشن باقی ہے یہ سارے مدد سوال اب اٹھیں گے پروپٹی کہاں گئی کیسے گئی کیسے ایک بندے کے پاس پہنچی ہے یہ ساری چیزیں اب اگلے آنے والے جو کیس ہماری طرف سے ہونے والے ہیں جس میں دوشی صحیح دوشی کو فاسی تک پہچانا میرا دھرم بن چکا ہے اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں کی کچھ لوگوں نے میرے اوپر بھی اس تفتیش کے دوران حملہ کیا میں چنڈگٹ سے آتا تھا اس کیس کو سپیشلی لڑنے کے لیے سب سے پہلے سر کیا نام ہے آپ اور جو سپیشل میٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے آل اوور انڈیا میں جاتا ہوں سر بیتے دن ایک فیصلہ آیا ہے کیا فیصلہ اور کیا معاملہ اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریے دوہزار پندرہ دسمبر کی رات بارہ اور تیرہ بارہ تیرہ دسمبر دوہزار پندرہ کی رات والے دن ایک ڈمٹال علاقے میں جو پی ایس ان دورہ پولیس ٹیشن ان دورہ میں پڑتا ہے وہاں پہ گھر میں چار لوگ موجود ہوتے ہیں جس میں سے تین لوگوں کا درارت سے اور بڑے ایسے تیج دھار ہتھیاروں سے قتل کیا جاتا ہے اس قسل کے معاملے میں شکایت کی جاتی ہے اور شکایت میں میرے موکلوں کے نام دے دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ قصور وار ہیں انہوں نے یہ قتل کیا ہے تو پولیس بینا کوئی ثبوت اکٹھا کیے بینا کسی اور حالاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ میرے موکلوں کے خلاف ایف ایر درج کرتے ہیں اور ایف ایر میں روپن کرتے ہیں سب کو کرنے کے بعد ایک جو میرا موکل ہے انہوں نے آٹھ سال سے زیادہ قید کٹی ہے جمانت نہ ملنے کی وجہ سے دوسروں نے پانچ سال اور ساڑھے پانچ سال چھ سال کے بیچ میں قید کٹی ہے ایک نے گیارہ مہینے قید کٹی ہے اور وہ ٹرائل چل رہا تھا جس میں پروسیکوشن نے پینتیس سے زیادہ گوائیاں کرائی ہیں اور ہم نے بھی دیفینس میں تین چار گوائیاں کرائی تھی اور ان کے اوپر ایک مقدمہ درج کر دیا گیا کردیں کے دران میں نے بتایا کہ پینتیس ٹوٹل گوائیاں کرائی ہیں اس میں ایک سپلیمنٹری چلان بھی پیش کیا گیا پروسیکوشن کے دوارہ اور ان سب میں سب سے بڑی بات جو سامنے آئی جو ہم نے سپیسیوک سوال پوچھے اپنی ڈیفینس میں کی فرنسک ایکسپرٹ بھی اس میں ایز وٹنس آئے ہم نے فرنسک ایکسپرٹ کو بڑے سپیسیوک سوال پوچھے کیا آپ ایسا کوئی ثبوت جو آپ نے کوٹ کو دیا ہو جس میں کوئی بھی دوشی گھر کے اندر انٹر کیا اس کے کوئی نشان کوئی دروازہ ٹوٹنے کا سائن کوئی طالہ ٹوٹنے کا سائن کوئی کنڈی ٹوٹنے کا سائن کوئی ہینڈل ٹوٹنے کا سائن کوئی کبجہ ٹوٹنے کا سائن یا کوئی فورس کے نشان یا پیروں کے یا بوٹوں کے دیوار چڑھ کے پھاندنے کے نشان ہاتھوں کے مٹی لگنے کے نشان کیونکہ گھر کے آس پاس مٹی بھی تھی تو کیا ایسے کوئی نشان ثبوت آپ کے سامنے آئے ہیں جہاں سے یہ ثابت ہو سکے کہ گھر کے اندر کوئی قاتل گھوسے تھے تو ان کا سیدھا کلیر آنسر تھا نو کہ کوئی ایسا ثبوت پوری ایریے میں کرائم سین کے آس پاس نہیں ملا یہاں تک کہ ہم نے سوال پوچھا کہ جہاں قتل ہوا اس قتل کے پاس بیڈ کے نیچے بلڈ بکھرا ہوا تھا جب اس وکٹم کو اٹھایا گیا ہوگا ہسپٹل لے جانے کے لئے تو جن چار پانچ لوگوں نے اٹھایا ہوگا کیا ان کے پیروں کے نشان اس بلڈ کو لگ کے باہر تک آنے جانے میں کہیں دکھے کہہ رہے وہ بھی نہیں دکھے پھر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ایک سرکمسٹانسیز ایسا آیا کہ رات کو ان کے کہنے کے مطابق رات کو ساڑھے بارہ بجے انٹری ہوتی ہے قاتلوں کی تو سوڑھے ساڑھے چھے بجے سے پہلے کوئی وارتہ اللہ پاپس میں نہیں ہے جبکی جب کسی کو چوٹ لگے نقصان ہو تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم فٹا فٹ اپنے سگے سبندیوں کو فون کریں ہر ایک ہر ایک وکٹم کے پاس اس کا موبائل فون تھا ایک دوسرے سے وہ بات کر سکتے تھے اگر وہ سوڑھے چھے بجے اٹھ کے چل سکتے تھے تو وہ شاید رات کو ساڑھے تین بجے یا تین بجے بھی چل سکتے تھے تو ہم نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا وہ جو وکٹم تھے انہوں نے آپس میں کہیں بات کی کوئی وارتہ اللہ کی کسی کو فون کی اگر نہیں کیا تو اس کے پیچھے کالن کیا ہے تو یہ سب باتوں کے جواب نقار آتمک روپ میں ہمیں ملے کہ ایسا کچھ نہیں تھا ایویڈنس کوئی نہیں ملی گھر سے لوٹا ہوا سمان نہیں ملا جس ہتھیار سے اٹیک ہوا وہ نہیں ملا اس کے پیچھے پھر ہم نے ایلٹی میٹری ڈیفینس کی ورشن لیتے ہوئے ہم نے یہ سوال کیا ہے اس سوال کو ہماری کوٹ کنسیڈر کرے گی کہ کیوں نہ یہ مان لیا جائے کہ گھر میں جو چوتھا ویکتی تھا جس کو خروچ تک نہیں آئی جس کے دروازے میں اندر دیکھو میں ایک اگر قتل کرنے یہاں آیا ہونا تو دو لوگ تین لوگ وہاں کھڑے ہیں چار ہم کھڑے ہیں ساتھ ہیں میں تو قاتل کرنایا تو میں ساتھ کے ساتھ کو مار کے جاؤں گا میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے ہلکا سا بھی مجھے شک ہوگی دیکھا ہے اور گھر کے اندر اندھیرے میں سردیوں کی رات ہے اگر انٹری ہوئی تو اس انٹری کے بعد اگر مرڈر ہوتے ہیں تین اور ایک کو خروچ تک نہیں آتی تو جنتہ بڑی سمجھدار ہے کس نے قتل کیا ہوگا اور کس نے انٹری کرائی اور گھر میں تین جرمن شیفٹ کتے ہیں جو انچینڈ ہے رات کے سمجھ اور بڑی اچھی کھلی جگہ پہ گھر ہے جہاں پہ سنناٹا بھی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز دس گناہ زیادہ بڑی آواز سے سنتی ہے کیونکہ ایکو سسٹم بنتا ہے آواز کو روکنے کے لیے آسپیڈوز گھر نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج تھی اور بہت کچھ اور بھی تھا جو سب چیزیں پروسیکوشن حالات کے حساب سے پیش نہیں کر سکی اور مانیوگ عدالت نے کوٹ نے ساری باتوں کو بڑے اچھے سے کنسیڈر کیا بڑے شارپلی ان کو ویٹ کیا کرنے کے بعد فیصلہ سنایا ہے جس میں چاروں کے چاروں دوشیوں کو جنہوں کو پولیس نے اور کمپلیننٹ پارٹی نے مل کے بنایا تھا ان کو باعزت بھری کیا ہے اور اب ہم سیکشن تھری ففٹی سیون ہے کمپنسیشن درین نشچے میں ہیں کہ ہم کروڑوں یا عربوں روپے کا جتنے کا بھی معافضہ بنتا ہوگا سٹیٹ سے ان پولیس والوں سے جنہوں نے جھوٹا کیس بنایا کمپلیننٹ سے جھوٹے گواہوں سے اور باقی جو بھی روپن ہوگا ان سب سے وہ ہم کمپنسیشن تھرو کوٹ مانگیں گے میرا جو لیگل رائٹ ہم وہ ایکسرسائز کروں گا اور اس کے علاوہ جو جھوٹے گواہ اس میں بھکتے ہیں ان کے خلاف سیکشن تھری فورٹی ہوتا ہے تھری فورٹی ہوتا ہے پرجری ودہ کوٹ کوٹ کے سامنے کسی قسم کا جھوٹ بولنا بہت بڑی سجا ہے اس کی اس میں بیس سال قید اور دس لاکھ روپے جروعانہ ہے تو وہ سب ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے ہماری عدالت پہ ہماری کوٹس پہ بھلے ہی نو سال لگے میرے ایک اینہ رہی ہیں اس میں کلائنٹ جنہوں نے گیرہ سال سے اپنے پریوار کو نہیں دیکھا ہے تک اس سے بڑی سجا ان کو کیا مل سکتی ہے بچوں کی شادی کو اٹینڈ نہیں کر پائے دھنگ سے وہ اور ڈر میں جیئے ہیں چھ سال فرادے پانچ سال قید کٹی ہے بینہ کسور کے کیا دوست تھا ان کا صرف اتنا کی کمپلیننٹ اور دوسرے لوگ ان کی پروپٹی ہڈ اپنا چاہتے تھے اور ان کو جھوٹے کیسوں میں پسانا چاہتے تھے اور بہت جلد آپ کو دکھے گا مانیوگ جو ہماری عدالت ہیں اور ہونڈریبل کوٹس بہت جلد اس پر اچھا فہنسلہ دیں گی اور پولیس کو اور ان کو اکل آئے گی کہ کوئی بھی جھوٹا کیس کبھی بھی داخل نہیں کرنا ہے جس کے لئے ان کو بڑی سجا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور منیٹری لاؤس ہو سکتا ہے دھنیواد آپ کا اور میرے درشکوں کا بھی بہت کیار بری نمشکار جی